اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق ہٹکا آپ دیکھیں ویٹیو جنرہ مشتاق بڑھ سا گیڈ بھی دوستو منڈی آئے میں قربانی کا جانور ٹونڈنے کے لیے گرمی شدید ہے حالت بری ہو گئی ہے ایک منڈی دیکھ کر آگئے تھے اس منڈی میں ہمیں ملا نہیں جانور جانور تھے ہی نہیں اور بہت مہنگے بتا رہے تھے ابھی دیکھیں ہم منڈی میں آئے میں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نصیب کا سودا ہے یا نہیں ہے آپ اگر ارد گرد دیکھیں تو سا رہی آپ کو دیکھیں گے جانور وغیرہ یہ دیکھیں پیچھے دمبے وغیرہ بندے میں یہاں پہ یہ جانور وغیرہ ہیں تو بس نکلے میں اپنے نصیب کا جانور ٹھوڑنے کے لیے آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے بھائی دعا کریں کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ بلکہ تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ قبول فرمایا ابھی آگے جاتے ہیں ابھی ہمیں انٹر ہوئے ہیں دوسری مارکیٹ میں دوسری منڈی میں ایک منڈی ہم نے چھان لی تھی اور اب یہ دوسری منڈی ہے دیکھتے ہیں مگر جانور بہت کم ہے اور جو اچھا جانور ہے اس کے تین لاگ ڈھائی لاگ اس سے کم بات ہی نہیں ہو رہی چلتے رہتے ہیں آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں بیک کیمرے سے بھی دکھاتا رہوں گا آپ کو آپ دیکھتے رہے انجوائے کریں بھائی کیمرے میں تو بہت کم دکھایا لیکن ہم نے کچھ جانور پتہ کی ہے وہاں سے منڈی کو بھاپ لیا گیا بھائی ہم جا رہے ہیں بھاٹا چوک منڈی صحیح ہے وہاں جا رہے ہیں وہاں دیکھیں گے یہ بڑی منڈی ہے یہاں کی اور جس طرح سے کراچی کی ہو گئی ملیر منڈی ہو گئی سوراب گونڈ منڈی تو ایشیا کی بڑی منڈی ہے کراچی کی منڈی ہو گئے جیسے ملیر اس طرح کی منڈی ہے تو دیکھیں گے کیا ہے پیچھے دیکھ لیں آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اتنی نہ پبلک ہے نہ جانور ہے ایک جگہ ہے گرینری ہے یہاں پر لوگوں نے اپنے جانور جو ہے وہ رکھ دی ہیں لیکن ظاہر ہے جانور کم ہے تو اس لیے جو ہے ان کو شاید یہ امید ہے کہ یار کم جانور ہے چوائسیز کم ہے تو پھر کر لیں گے جو ریڈ بولیں گے وہ مل جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ بڑا جے دیکھیں لوگ جو ہے جو غلط ہو دے کر لیتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جلبازی میں کرتے ہیں تھکاوٹ سے کرتے ہیں تو تھکنا نہیں ہے اور دیکھتے ہیں نصیب کا کیا ہے جو پسند آئے گا یہاں ایک جگہ روک گئے ہیں یہاں کے جانور دیکھیں یہ جانور ہے یہاں پہ جس کے لیے روکے ہوئے اور مزید بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ تو ابھی ریٹ بغیرہ ان سے پوچھیں گے دیکھتے ہیں کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ان کے ساتھ یہ جو ہے جانور یہاں پر بندے میں ایک نظر سوچا ہے کہ آپ کو کلوز کے امرے سے بھی دکھائیں جو تھوڑا بہت بھی خوبصورت ہوتا ہے اس کے یہ لوگ بہت زیادہ ریٹ بتا دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کر سکتے ہیں ہر بندہ ہی جو ہے اوپر سے ہی آتا ہے اتنا اوپر آتا ہے کہ بس سودا ناممکن سا لگتا لیکن جتنا اوپر بھی اوپاری آئے اتنا ہی نیچے سے ہاپ لوگ بھی جائیں تاکہ ایک بیچ کی جگہ پہ جا کے سودا بن سکے دوستو ہم بھاٹا چوک منڈی پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں بہت خوش آمدید موویشی منڈی بھاٹا چوک تو یہ اس کا انٹرنس ہے اب منڈی جا کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ جانور چیک کریں وہاں سے بھی دکھاتے ہیں اس کی چوڑائی وغیرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کا بھائی جانت دس کا بھائی یہ دس لاکھ بول رہے ہیں چیز چیک کر رہے ہیں چیز اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن دس لاکھ کے حساب سے نہیں ہے مزید آگے کی طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ سے اسے دیکھیں ماشاءاللہ بھائی یہ لیلی ہے تو عید سے ایک دن پہلے غالباً چار بجے کا ٹائم ہے ہم یہاں موجود ہیں اور آپ دیکھیں یہ منڈی میں یہ جگہ کتنی آپ کو خالی دکھ رہی ہے جتنی جگہ خالی دکھ رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منڈی چھٹ چکی ہے جو جانور بکنا تا بک گیا ہے بے اوپے آ رہی انہیں واپسی جانا تا ٹرک لوڈ ہو چکے ہیں وہ جا چکے ہیں اور مزید جو ہے دیکھیں جا رہے ہیں اپنے نصیب کی چیز دیکھتے ہیں تلاش کرتے ہیں یقین انہیں انشاءاللہ یہیں پر کہیں پہ ہوگی تلاش کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں یہ سنگ جانی مویشی منڈی ہے اس طرف ہم رمہ دمائیں آگی کی طرف جا رہے ہیں اور اس منڈی پہ آئیں اپنے نصیب کا جانور تلاش کرنے کے لیے ابھی آپ کو یہ یہاں بکرے وغیرہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائیں والا سیکشن جو ہے وہ کہاں پر ہے تاکہ ہم جو ہے سودا بنا سکیں تو دوستو یہ جو ہے سنگ جانی مویشی منڈی کا راستہ ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں منڈی کی جانب اونچائی والا راستہ ہے گاڑیاں آپ کو دکھ رہی ہیں جاتے ہوئے اور آپ کو اونچائی بھی فیل ہو رہی ہوگی کہ دیکھیں اونچا ہے جبکہ میں نے کیمرہ طرح سے اوپر پکڑا ہے لیکن بہت اچھی لوکیشن لگ رہی ہے خوبصورت لوکیشن لگ رہی ہے آپ یہاں سے دیکھیں گرین ری ہے اور تھنڈی جگہ ہے آگے ٹریفک جام ہے جو کہ منڈی میں ہوتا ہے اب منڈی میں دیکھتے ہیں کیا ہے سیچویشن یہ دیکھیں دوستو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں پہاڑی سلسلہ ہے ہوا چل رہی ہے بہت تیز اور زبردست محول میں منڈی لگی ہوئی ہے دوستو سنگ جانی منڈی میں آ چکے ہیں پیچھے آپ کو پہاڑ دیکھ رہے ہیں حالت بہت خراب ہے چوتی منڈی میرے خیال میں یہ ہے چھوٹی منڈیاں بھی گھوم لی اور بھاٹا چوک بھی دیکھ لیا اب یہاں پر بھی آئیں جانور دیکھیں یہ ماشاءاللہ بھی آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا رہوں گا جانور چیک کریں یہ یہ سنگ جانی منڈی کے مناظر ہیں اس وقت ماشاءاللہ یہ تین جانور ایک ساتھ بندے میں ماشاءاللہ اور ایسے گھمائیں گے تو یہ دیکھ لیں تو جو لوگ اب تک سنگ جانی منڈی نہیں آئے وہ یہ لوگ دیکھ لیں پیچھے کی طرف دیکھیں پہاڑ ہے اور لیفٹ سائٹ پر کر دیکھیں تو گرینری ہے بہت اچھی جگہ ہے تھنڈی جگہ ہے لیکن جانور دوسری منڈی کے مقابلے میں اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اپشن کے طور پر یہاں آگئے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہاں نصیب ہو کا جانور کم ہے دوستو ہم کافی منڈیوں گھومیں اور اس کے بعد ہمیں فائنلی ہمارے نصیب کا جانور مل گیا بارش بھی اور یہ اور بچے بھی دیکھیں سارے انتظار کر رہے تھے یہ دیکھیں اور ابھی اسے اتاریں گے اور دعاوں کی درخواست ہے تو دوستو اب جانور کو اتارا جا رہا ہے اور دعاوں کی درخواست ہے کہ خیر خیریت سے اتر جائے اکثر جانور جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں یا کوئی پرابلم کر دیتے ہیں تو ابھی یہ آف لوڈ ہو رہا ہے جانور جانور دیکھیں ماشاءاللہ نصیب کے سودے ہوتے ہیں بہت گھومیں بہت گھومیں کم از کم بھی ہم یہ سمجھ لیں دو تین چھوٹی منڈیاں اور دو بڑی منڈی اور یہ ماشاءاللہ بھی جانور یہاں سے آپ کو دکھائیں گے یہاں سے آ رہا ہے جانور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جانور ہے یہ دیکھیں ابھی روشنی میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ روشنی کی طرف آگیا اب آپ کو اصل چیز دیکھ رہی ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچے جو یہ شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پتے وغیرہ لانا شروع کر دی ہیں ابھی کھلائیں گے داؤد ہے اور یہ بچے دیکھیں انجوائیمنٹ شروع کر دی بچوں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہی خوشی ہوتی ہے عید کے تیوار کی یہ ہی خوشی ہوتی ہے بچوں کا اپس میں ابھی جھگڑا بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں کہ یہ پہلے میں کھلاؤں گا پھر میں کھلاؤں گا یہ وہ نمبرنگ ڈریں گے بھی اور نیچے بھی پھیک رہے ہیں اور ابھی یہ سنیں گے وہ دیکھیں وہ چارہ اندر رکھا ہے اندر سے یہ لائے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ قربانی کا جانور ماشاءاللہ آ چکا ہے بچے خوش انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے قربانی اور اس کو صبح انشاءاللہ کلی عید کا دن ہے اب ویڈیو کا نہیں پتا ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی عید کے دن دوسرے دن کیونکہ مصرفیات ہو جاتی ہیں عید کے دن اس لئے اب پتہ نہیں ہے کہ پہلے دن آپ کو دیکھنے کو مل گئے دوسرے دن تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے ابھی بچے جو ہے وہ رک نہیں رہے کھلائے جا رہے ہیں میرا کھلاؤ میرے ہاتھ سے کھائے گا داؤد داؤد منیہ کیا ہے داؤد منیہ بیڑا کیا بیڑا 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 منیہ کیا ہے بیل بیل آیا ہے بیل آیا ہے کراچی میں بیل کہتے ہیں یہاں پہ بیڑا کہتے ہیں